مٹرو دوستو اینڈ فرنڈز آج شکروار سات ستمبر دوہزار اٹھارہ کی شام ڈائلوگ ویڈ پروف نمالکتہ میں آپ سبی کا دل سے سادر ابھی وادن خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں پچھلے ہفتے منگلوار چار ستمبر کی شام ناغرکوں کے مولک ادھکار کی سیریز کے بھاگ پانچ میں ہم نے ناغرک سوطنتتہ کے ادھکاروں کے حنن تتہا مہتپون سمیدھانک سنسطانوں دوارہ ناغرک سوطنتتہ کے ادھکار کو کیندر میں رکھ کر ان کی اندیکی کی چرچہ کی تھی اور جانا تھا سمانتہ اور سوطنتتہ کے ادھکار کو پانے کے کچھ اپائے آج کے راجنیتک پریدرشی کو سامنے رکھ کر مگر بینا کسی پارٹی یا ویچار دھارہ سے پربھاویت ہوئے بینا سواغت ہے آپ کا سبھی کا آج کی چرچہ میں جس میں ہم سب ایک مہتپون پرشن کا اتھر ڈھوننے کا پریاض کریں گے اور پرشن ہے کہ کیا ہمارے دیش میں ناغرکوں کی سوطنتتہ اور سوطنتتہ کے ادھکار سبھی کو برابری سے ملے ہوئے ہیں یا ان میں کوئی بھید بھاو ہے اتھر جانیں گے کلیکٹیو وزدم کے پرشن تانترک سدھانت کو سرو پری رکھ کر مگر بینا کسی پارٹی یا ویچار دھارہ سے پربھاویت ہوئے بینا بھاو نائے بہت شکتشالی ہوتی ہیں اچھی بری سبھی ہمارے جیون میں ہمارے دوارہ کیے گئے سارے کام کاج اور ان کے پیچھے کیے گئے ویچار اور ان سے اپجے نرنے ہماری بھاو ناؤ سے ہی اتپن ہوتے ہیں اور وہی اس بات کا بھی نرنے کرتے ہیں کہ ہم کوئی صحیح یا غلط قدم اٹھائیں گے یا نہیں ہماری آجادی کا سنگرش بھی ادھکانش دیشواسیوں کے اندر اتپن بھاو ناؤ کا ہی ایک بہت پڑا توفان تھا جس نے ہمارے دیش کی دھرتی اور اس کے اوپر گگن کی نیلی چھتری کو ویدیشوں کی حکومت سے آجاد کیا اور ہمیں یہ چمداری سوپی کہ ہم اپنے آج کل اور صدور بھوش کے نرنے کے لیے سویم کو تیار کر لیں آجادی سے لگ بھگ نو مہینہ پہلے 6 ڈیسمبر 1946 کو کچھ چنندہ نمائندوں نے ایک کمیٹی کا گٹھن کیا اور بڑی ہی میند و مشاکت کے بعد سمیدھان کا نرمان شروع کیا اسے ہم سمیدھان نرماتری صبح کے نام سے جانتے ہیں اس صبح نے سمیدھان میں ناغرکوں کو چھے مولک ادھکار وچن کے طور پر پریامبل میں کلم بد کیے اور یہ سبھی چھے مل کر بناتے ہیں اس کی آتما ان میں سے دو ٹھیک اتنے ہی مہتپون ہیں جیسے کسی جندہ وقتی کے شریر میں اس کے دل و دماغ اور جس طرح سے دونوں میں سے ہی کسی ایک کے نا رہنے سے شریر مر جاتا ہے سمجھ لیجئے وہی دشا پویتر سمیدھان کی بھی ہو سکتی ہے یہ دو وچن ہیں دیش کے پرتیک ناغرک کے بیچ مولک سمانتہ اور ستنترتہ کا دکار لوگتنت چاہے وہ کسی بھی دیش کا ہی کیوں نہ ہو ان دونوں سنترتوں کو پوشت اور جیویت رکھے بینا جندہ نہیں رہ سکتا آپ سے ایک پرشن پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ اس سوال کا اتر دینا چاہیں گے کیا ہمارے دیش میں سمانتہ اور ناغرک ستنترتہ کا عدھکار جنہیں جنتانترک مولیوں کو صدرڑ کرنے کے لیے گھوشت کیا گیا تھا دیا گیا تھا پریامبل میں کلم بد کیا گیا تھا صحیح ارثوں میں دیش کے ہر ناغرک کو برابری سے ملے ہوئے ہیں اور دوسرا ہمارے چنے ہوئے پرتنیدیوں کی ایک بڑی فوج انہوں نے نہ تو اندیکی کی ہے اور نہ ہی ان کا وہ دروپیوگ کر رہے ہیں آپ کے اتر کا انتظار رہے گا آگے بڑھتے ہیں مجھے بشواس ہے کہ آپ میں سے ادھکان شوطہ نوکری پیشہ انکم ٹیکس پیئر سرکار دوارہ ریگولیٹڈ بینکنگ ویوستہ اور اپنے ساروجرک کامکاج کے پرتی اکاؤنٹیبیلٹی کے دائرے میں آتے ہوں گے اور یہ صحیح بھی ہے کسی بھی لوگتانترک ویوستہ میں ناغرکوں کے پرتی ناغرکوں کے پرتنیدیوں دوارہ بنائی گے ویوستہ کا پالن کرنے کا کرتاوی سبھی کو سمان روپ سے کرنا ہم سب کی ایک سوورین ڈیوٹی بھی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی شکتشالی ناغرکوں کا جھنڈ اس ویوستہ سے کوسود اوپر بیٹھا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے مدیوک کے کلین اور شاشکور آم ناغرک کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے یہ شکتشالی ناغرک اور ان کا جھنڈ کچھ ادھک خاص یا کچھ ادھک سوطنطر ہے یہ کہنا اتشیوکتی نہ ہوگا یدھی ہم کہیں کہ ادھکانش او شرمکھل ہو گئے ہیں اور پویتر سمیدھان اور اس میں کلپت لوکنطر کا مجاک بنا کر رکھ چھوڑے ہیں صحیح ہی ہوگا انگری جی میں کہتے ہیں نا کہ some are more equal amongst the equals and more independent among the independent to the extent of out of any reasonable control whatsoever میرے کسی مطر نئے ایک قویتہ لیکی تھی جب میں medical college کا چاتھر تھا کچھ عام لوگ کچھ خاص لوگ باقی سب ہیں بے کار لوگ یہ لائن بڑی اپیوٹ لگتی ہے صدیوں میں تھوڑا عجیب لگتا ہے مگر سچ یہی ہے آپ سب ہی یا تو نیامیت روپ سے income tax return بھرتے ہوں گے اور یدی ویپاری ورک سے سممند رکھتے ہیں تو اب جی ایس ٹی کے کانون سے بھی دو چار ہاتھ کرتے ہوں گے گلتی یا ڈھلائی ہونے پر بیاج سمیت پینلٹی بھی جمع کرتے ہوں گے کیونکہ آپ اور میں صرف ایک ناغرک ہیں اور اس ناغرک جمعہداری کا آپ کو مجھ کو وہن خوشی خوشی کرنا ہی چاہیے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جسے اپنا سمپربو ادھکار دے کر ایک جن پرتیندی کے روپ میں چنا ہے وہاں جو آپ ہی کے سمان ایک ناغرک ہے یعنی کی نہ ایک رتی ادھک اور نہ ایک رتی جیدہ سمیدھان دوارہ دیے گئے ایک ہی ووٹ کا برابر سے ادھکاری ہے کیونکہ ایسا ادھکار صرف اور صرف ایک ناغرک کو ہی ملتا ہے کسی اور کو نہیں کیونکہ وہاں ایک non transferable sovereign شکتی ہے وہاں ناغرک کے ساتھ جیتی ہے اور اسی کے ساتھ چلی بھی جاتی ہے بات کر رہے تھے اس جن پرتیندی کی جو کی آپ کے ہی سمان ایک ناغرک ہے جسے ہم سب ہی نے نومینیٹ کیا ہے ہمارا پرتیندی کرنے کے لیے گاؤں سے لے کر ڈلی تک کی ناغرک سبحوں میں قانون کا نرمان کرنے کے لیے مگر ہوتا کیا ہے دیکھئے وہاں جا کر وہ ہم سب سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اپنے جھنڈ اور ان کے سب سے ادھیک شکتیشالی آکھاؤں کے اشاروں پر اپنے electorate کے پرتی اپنی sovereign جمعیداری کو در کنار بن جاتا ہے more equal amongst the equal ہے نا بڑی سندر پات کوئی وجہ نہیں کہ آج سب سے ادھیک demand میں ایدی کوئی جاوب ہے تو بس وہی اور ان کے آس پاس پہنچنے تک بھیڑ کی کوئی کمی نہیں ہے کیا آپ نے کبھی اس بات پر دھیان دیا ہے اور یہ دیا بھی ہے تو کیا آپ اس سمانتہ کے ادھیکار پر تتاکتت پرتنی دھیوں کو اور ان کے جھنڈ کی تانشاہی کو روکنے کے لیے کوئی اپائے سوچتے ہیں شاید ہاں یا شاید نہیں آپ میں سے بہت ایسے بھی ہوں گے جو ناغرین سیفائیں دیتے ہوں گے اور جمعیدار پدوں پر یا تو آج بیٹھے ہیں یا رہے ہوں گے آپ سبھی چانتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے اپنے دوارہ کیے گئے نرنے اور ان نرنےوں کے پربابوں کے پرتی ساماجک ناغرک پاردشتہ کی جمعیداری نبھانا بھی آوشک یا تو آج ہے اتوار رہا ہوگا اس لیے لیا گیا تھا 12th October 2005 RTI Act ایک اور جہاں اس نے سامیدھان کے آرٹیکل 19 1 A میں دیئے Freedom of Speech and Expression جیسے Fundamental Right کی ہتھیا کی وہیں دوسری اور وہ بٹش ارا کے Information Disclosure and Official Secrets Act 1923 اور دوسرے کئی اپاردرشی قانونوں میں کچھ ریایت بھی ایک بڑی ساجش کے تحت دیتا ہے اس کی چرچہ کسی اور ڈائیلوگ میں وستار سے عوش کریں گے کیا کچھ انکاری ہے کہ ہمارے دیش اور پردیش وں میں سرکاروں کو بنانے اور چلانے والے ناغرکوں کے جھنڈ جنہیں ہم راجنیتک پارٹیوں کے نام سے بلاتے ہیں انہوں نے سویم کو RTI کے قانون کے دائرے تتھا قطعت سوطنطر اور نسپکش چناؤں کے دوران بھوکی ننگی گریب یا مدھیم ورد کو اپنے بھووے اور نرلج آئیوجن وں نرمان کرواتے ہیں جن سے ان کے دوارے کی گئی کوئی بھی صحیح گلت کاریر RTI کے دائرے سے باہر رہتا ہے اور تو اور وہ قانون میں اس طرح کے شبدوں کا جنجال بنواتے ہیں کہ دیش کی سمویدھانک سنستان election commission of india اور supreme court بھی ان کی طرف انگلی اٹھانے میں اکشب رہتا ہے یہ جنجال اور ساجش ہے اپنے جھن یعنی اپنی party کو ایک private corporate organization کا درجہ دلا کر کی ہوئی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کی ایک بیڈی سگریٹ پان کی دکان کا مالک RTI کے دائرے سے باہر رہتا ہے کیا اسے ہی کہتے ہیں سمانتا کا دکار آپ کے من میں یہ پرشن اٹھتا ہے کہ یہ راجن ایک party private organization ہے تو پھر یہ دیش پردیش کی سرکار کیسے بنا اور چلا رہی ہے اور کیسے یہ ناغلکوں دورہ چنے ہوئے پرتینتیوں کو اپنا جر خرید غلام کی طرح سے نرتیشت کر رہی ہے اس بات کی چرچہ کریں گے ہم ایک الگ ڈیالوگ میں پورے بستار سے جس میں ہم جانیں گے 1985 میں لائے گئے سرمیدھان میں ہوئے 52 amendment کے بارے میں جسے anti-defection law کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تب تک آپ اس بات پر آویدن پاسپورٹ یا ویزا اپلیکیشن سے پوری طرح سے ریجکٹ ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں اتو نہیں مگر ان ڈیالوگ جنڈوں نے اپنے ٹٹووں کی مدد سے ویدھان سبھا اور سنسط میں ایسے کانون بنوا لیے ہیں کہ گمبھیر آرث اور اپراد آروپوں کے باوزود جن میں ملٹیپل مرڈر اپراد یہاں تک ریپ جیسے اپراد بھی شامل ہیں اور چار شیط تک فائل ہیں ہو چکی ہیں جیل میں بیٹھے چناؤ لڑ سکتے ہیں اور ہمارے law makers بن سکتے ہیں تب آپ ان سے کس طرح مگر سچ یہ ہے سب ہی جانتے ہیں میں آپ اور وہ سب جو اس پورے دھندے میں لپت ہیں آخر میں میں آپ سے ایک پرشن کرتا ہوں جب آپ دے سکتے ہیں تو دیجئے اور نہیں تو کم سے کم اپنے من میں بیچار یہ کہ آم ناغر کی طرح کی ہمارے vote پرتن تھی کون سی سمانتہ کا عدھکار کا پالن کر رہے ہیں یا سمیدھانک سنستھائیں ان سے کروا رہی ہیں حالی میں کند نے دیش سرووچ نیائلے کی سمیدھان پیٹ میں دیش کے سرووچ نیائدھی کے ایک پرشن کے جواب میں یہ لکھت روپ میں دیا کہ دیش کی سمیدھان پیٹ سنست کے دائرے میں اپنی دکلند آجی سے با جائے سرووچ نیائلے کے پانچ ورش نیائدھی کی اگوائی کر رہے ہیں سوہم دیش کے سرووچ نیائدھی ہے نمجید دار پات اس کا آپ کیا ارث لگاتے ہیں یہ میں چھوڑ جاتا ہوں ان پرش کے ساتھ میری باتوں میں نہ جا کر اپنی آتما سے واد واد کیجئے اپنی آتما اور مند سے ان کا اتر پا کر اپنا ایک سوطنطر نرنے بنائیے اور میں اپنی وانی کو ورام دینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح رمائن کر دوں کہ ہر پارٹی یا ویچار دھارہ سے پربابت ہوئے بنا میں دل کی گہرائیوں سے یہ امید وشواس اور expectation کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور ساتھیوں کے جائے ہی